ہندوستان کے باقی کونے کے لوگ بھلے ہی شنیوار وارہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں مگر مراتھی لوگ اس قلعے کے اتحاس سے بہت خوبی واقف ہیں کیونکہ یہ قلعہ کبھی مراتھا سامراجی کی آن بان اور شان ہوا کرتا تھا مگر قریب دو سو چھالیس سال پہلے اس قلعے میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی تھی جس کا رہش سے آج بھی انسلجہ ہے کہتے ہیں کہ دو سو چھالیس سال بعد بھی اس قلعے میں اس رہش سے کی چیخ سنائی دیتی ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ قلعہ ہندوستان میں بھوتیاں جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تو آج قرائم تک پر ہم آپ کو شنیوار وارہ کے اس رہش سے کے بارے میں بتائیں گے جس کی گونج آج بھی اس محل کی دیواروں سے سنائی دیتی ہے یہ باجی راؤ کا محل ہے اپنے زمانے میں ہندوستان کی شان مراتو کی پہچان مگر آج یہی محل اپنے رہسیوں اور آتماؤں کی یہاں نباس کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس قلعے میں ایک بھٹکتی آتمہ ہے جو ہر اماوس کی رات میں چیختی ہے اپنی درد بھری آواز میں وہ بچاؤ بچاؤ پکارتی ہے کہتے ہیں یہ آواز اس شخص کی ہے جس کی سیکڑوں سال پہلے اس محل کے اندر ہتیا کر دی گئی تھی اور اسے مار کر اس کی لاش کو محل کے نزدیک ایک ندی میں بہا دیا گیا تھا ایسی ماننیتہ ہے کہ باجی راؤ کے بعد اس محل میں راجنیتک پتل پتل کا دور شروع ہو گیا تھا اسی راجنیتک داؤ پیج اور ستہ کی لالچ میں 18 سال کی عمر میں نارائن راؤ کی اسی محل میں ہتیا کر دی گئی تھی کہتے ہیں آج بھی نارائن راؤ اپنے چاچا رگوبا کو بکارتے ہیں اور کہتے ہیں کاکا مالا بچاؤ نارائن راؤ کی ہتیا کیوں اور کس وجہ سے ہوئی اس کی ایک بڑی دردناک کہانی ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 18 سدی سے جب سن 1746 ایسوی میں مراتھا سامراجی کو گلندی پر لے جانے والے باجی راؤ نے پوڑے میں اس محل کا نرمان کروایا تھا جسے آج شنیوار وارا کے نام سے جانا جاتا ہے اس قلعے کی نیر شنیوار کے دن رکھی گئی تھی اسی لیے اس قلعے کا نام شنیوار وارا پڑا سن 1818 تک یہ پیشواؤ کے ادھکار میں رہا ایسی ماننیتہ ہے کہ باجی راؤ کے بعد اس محل میں راجنیتک پتل پتل کا دور شروع ہوا اور اسی راجنیتک داؤ پیج اور ستہ کی لالچ میں 18 سال کی عمر میں نارائن راؤ کی محل کے اندر ہی ہتیا کر دی گئی نارائن راؤ نانساحب پیشواؤ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اپنے دونوں بھائیوں کی موت کے بعد نارائن راؤ کو پیشواؤ بنایا گیا نارائن راؤ کو پیشواؤ تو بنا دیا گیا لیکن عمر کم ہونی کی وجہ سے رگونات راؤ یعنی رگوبا کو ان کا سندرکشت بنایا گیا اور شاسن سنچالک کا عدیکار بھی رگوبا کے ہاتھ میں ہی رہا لیکن اس ویوستہ سے رگوبا اور ان کی پتنی آنندی بھائی خوش نہیں تھی وہ ستہ پر پون عدیکار چاہتے تھے رگوبا کے اس حسرت کی بھنک نارائن راؤ کو لگ گئی اور دونوں کے بیچ دوریاں بڑھنے لگی اس بیچ رگوبا نے سمیر سنگر دی جو بھیلو کا سردار تھا اسے ایک پتر لکھ کر رگونات راؤ کو گرفتار کرنے کا آدیش دیا لیکن اس پتر کو آنندی بھائی نے بدل کر نارائن راؤ کو مارنے کے حکم میں بدل دیا سمیر سنگھ اور نارائن راؤ کے سنبند اچھے نہیں تھے اسی لیے سمیر سنگھ گردی نے نارائن راؤ پر حملہ کر دیا اور اس سے خبرا کر نارائن راؤ کاکا مالا بچاؤ پکارتا ہوا محل میں بھاگا لیکن سمیر سنگھ نے اپنی تلوار سے نارائن راؤ کا انت کر دیا اسے افوا کہیے وہم کہیے یا کچھ اور لیکن اس واقعے کے بعد سے یہاں یہ مان لیا گیا کہ پونے کے اس چنیوار وارا میں آدماؤ یا کہیں نارائن راؤ کی آدمہ کا واس ہے ظاہر ہے ان چیزوں کا کوئی ویگیانک پرمار تو نہیں مگر خوف ضرور ہے اچھی خاصی تعداد میں لوگ روز اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں مگر رات میں انہیں یہاں گھومنے سے روک دیا جاتا ہے پیورو ریپورٹ کرائیم تک موسیقا